اور ہمارے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ حافظ محمد علی چشتی صاحب موجود ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے تراوی بھی پڑھاتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے حافظ صاحب پر تو میں نے سوچا کیوں نہ حافظ صاحب سے ہمیں نات تو سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ تو آج کیوں نہ حافظ صاحب سے صور الرحمن کی تلاوت کروائے جائے کیوں حافظ صاحب تو میں رسول الرحمان کی تلاوات ضرور بسم اللہ اور برکتیں زیادہ ہوں گے اور اسی بہان اللہ تعالیٰ کچھ قرآن پاک کی برکت اور یہ تو صورت الرحمان جو ہے وہ رسول قرآن کہلاتی ہے قرآن کی دولن کہلاتی ہے قرآن کا دل ہے تو تمام سامین سے گزارش ہے کہ عدب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک سامات کریں تاکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی کرم کی بارشوں میں ہم بھی جو ہے وہ سہراب ہو سکے بسم اللہ بسم اللہ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحب ذو العصف والريحان فبأج آلاء ربکما تكذبان خلق الانسان من صلصال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأج آلاء ربکما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأج آلاء ربکما تكذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبأج آلاء ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأج آلاء ربکما تكذبان وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام فبأج آلاء ربکما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والإكرام فبأج آلاء ربکما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأج آلاء ربکما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأج آلاء ربکما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأج آلاء ربکما تكذبان يرسل عليكما شباز من ناد ونحاس فلا تنتصران فبأج آلاء ربکما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأج آلاء ربکما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأج آلاء ربکما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضد وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذل جلال والإقرام صدق الله العظيم قرآن کریم کا بدلہ تو آپ کو پتا ہے کہ دس نہیں کی ہیں رمضان مبارک میں تمام عجر بڑھ جاتا ہے نوافل کا عجر فرضوں کے برابر فرضوں کا عجر جو ہے وہ ستر فرائز کے برابر بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح قرآن پاک کی آیت جو ہم آمدی رمو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کا عجر الگ ہوتا ہے اور جب رمضان میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور افضلیت ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو آج ماشاءاللہ پہلی تاقرات بھی ہے مولا علی کی نسبت سے بھی کہ آج شب ہے تو الحمدللہ یہ ساری برکت ہیں یہ سب کرم کے فیصلے ہوتے ہیں اب سور ملک انشاءاللہ پڑھتے ہیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد یعنی ہر رات کے پہر میں جو پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی قبر میں کبھی اندھیرہ نہیں ہوں تو یہ بھی ہماری عادت ہونا چاہیے دو صفات کی ہے یا تین صفات کی ہے تو یہ بھی ہمیں اپنے عادت میں شامل رہنے چاہیے عشاء کی نماز کے بعد کم از کم سور ملک جو ہے وہ پڑھ لی جائے تو تمام سامعین غور سے توجہ سے قرآن کریم کی طلاقہ سامات فرمائے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليک البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَادٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رسقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزخكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اس کے بعد ترطیب سے اگر دیکھا جائے تو سورة المزمل آتی ہے اسی پارے کہنے اس کی بھی اپنی برکتیں يا أيها المزمل یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقب دیا تو اس کی تلابت بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورطن القرآن ترطیلا انا سنلطی عليک قولا سطیلا انا ناشئة اللیلی هي اشد وطعا هي اشد وطعا واقوب طیلا انا لکا فی النهار سبحا طبيلا واذکر اسم ربک واتبتل إليه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قليلا انا لدينا انکالا وجحیما وطعاما ذا غسط وعذابا أليما یوم تغجف الارض والجبال وكانت الجبال کثیبا مهیلا انا ارسلنا إليکم رسولا شاهدا عليکم كما ارسلنا كما ارسلنا إلى فرعون رسولا فعصا فرعون رسول فأخذناه اخذا وبيلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الملدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من سلسه اللیل ونصفه وسلثه وطائفة من الذین معک والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله وآخرون یقاتلون فی سبيل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منه واقیموا صلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله ان الله غفور رحیم صدق الله العظيم سبیڈ دوسری ہوتی ہے تھوڑا سا پبلک کا خیال کرنا پڑتا ہے ورنہ مزا جو ہے قرآن پاک کا پڑھنے کا وہ تو اسی انداز سے ہے کہ آپ سلو سلو پڑھو جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس میں بھی یہی آیتوں میں ہیں وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِلَا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے ایسا کرتے ہیں آجون بھائی کہ انشاءاللہ وطاللہ چھے منٹ میں ہم فاتحہ کا کانسٹرپ کر لیتے ہیں اور اسی میں آخر میں دعا بھی کرتے ہیں آجون علی کا دن بھی ہے شب بھی ہے اور اس کے علاوہ میری والدہ آپ کی والدہ ہیں تمام مرہوم ہیں اور جتنے سامین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے پاس بھی جو بھی اسالے سوا پڑھا ہوا ہے ورنہ ایک مرتبہ سورة الفاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر دروشی پڑھ کے اپنے پاس کر لیجئے اور جیسے ہی میری تلاوت ختم ہو تو آپ میری ملک کر دیجئے کہ انشاءاللہ وطاللہ اس کو ہم پھر اس حالے سواب کر دیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس في صدود الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین أدعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا ممیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك علا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین ما كان محمد أبا أحد من دجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین وكان الله بكل شيء عليما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَابًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ سبحان ربک رب العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء و المرسلين اللہم صلية على سيدنا ومولانا محمد مبرک و سلم اِلَهَلَ عَلَمِين جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ قرآن پاک کی برکات سے ہم تمام کو مستفیز فرماؤ یعنی قرآن پاک کی برکت تمام سننے والوں کو تمام دیکھنے والوں کو تمام کو عطا فرمائے یعنی اللہ اس تمام قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیعتا تحفتا پیش کرتے ہیں مولا قبول و منذور فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقیت و فعل تمام بیعا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے والدائن کریمین تمام صحابہ اکرام تمام صحابیات حضور کے اہلے بیعت اتحار کی بارگاہ پشکتے ہیں مولا قبول و منذور فرما یا اللہ میرے حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب میری والدہ مرحومہ ہمارے اجمل خان صاحب کے مولا کریم والدہ مرحومہ اور ان کے والدین میں سے مولا کریم ان کے اسازہ میں سے جو بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے یا اللہ اس راسمیشن کو چلانے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں مولا کریم تمام کے مولا کریم جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام سامعین کے جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ آج کی مبارک رات کے صدقے ہم تمام کی بھی بخشش و مغفرت فرما ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باتنی گناہوں کو معاف فرما ملک پاکستان پر اپنا خاص لطف و کرم انام عطا فرما ملک پاکستان کی معاشت کو استحکام عطا فرما عوام پاکستان کی جان و مال عزت آبرو کے حفاظت فرما اور مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کے حفاظت فرما و صل اللہ تعالی علی خیر خلطہ محمد و عالی بحث و اجمعین برحمتکا یا ارحمت